اسلام علیکم ناظرین میں ہوں یمی باجت سیونہش نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین ہم آپ کو نئے سال کی مبارک بات دیتے ہوئے آپ سے اور نوجوانوں سے یہ وعدہ لیتے ہیں کہ آپ آج سے خسم کھائیے اور جہیز نہ لینے کا خود سے وعدہ کیجئے کیونکہ یہاں جہیز لینے والوں کو گدھے بھی کہا جاتا ہے ایسی ہی ایک نیوز پر آگے چل کر ہم نظر ڈالیں گے ایک خاتون پولیس سیشن پہنچ کر اپنے شوہر پر ایک کیس درج کروا چکی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو مزید جہیز کے لیے حراسان کیا تھا اور اس نے اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر اسے اور اس کی ماں کو شدید زدقوب کرنے کے بعد راہ فرار اختیار کر لی کیا ہے یہ معاملہ یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارے ڈمائندے جاسم جابری کی یہ ریپورٹ عام طور پر یہاں کہا جاتا ہے کہ زندگی جیے جانے کا نام ہے لیکن اسی زندگی میں پل پل ہمارے آگے موت کا سایہ نظر آنے لگا ہے روزانہ پیش آنے والے واقعات دیکھنے کے بعد ہمارے دلوں میں غم و علم کا توفان سا اٹھنے لگا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم انسانیت کے چمن میں نہیں بلکہ درندوں کے کسی جنگل میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ایک ایک لمحہ انسانیت کے ساتھ شرافت کی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے یہاں انسان ہی انسان کو ڈرہ رہا ہے لوگ انسانیت کے نام سے خوف کھانے لگے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ انسان کی شکل میں درندے کہاں سے آ گئے ہیں جنہوں نے شیطان کو بھی شرم اندہ کر دیا اور شیطان ضرور سوچ رہا ہوگا کہ جو کام مجھے کرنا تھا وہ تو آج کے انسان کر رہے ہیں ہم یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت ہر طرف سے مسلمانوں پر مشکلات کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہیں کسی کے گھر پر خود مسلمان ہی حملہ کرنے لگے ہیں تو کہیں مسلم خواتین پر ظلم کیا جانے لگا ہے یہ واقعہ ہے ٹولی چوکی میں رہنے والی ایک خاتون مینہ کا جنہوں نے پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے اپنے خاون محمد محبوب کے خلاف شکایت درج کروائی ہے اور کہا ہے کہ اس کا شوہر اسے مزید جہیز کے لیے حراسہ کر رہا تھا اور اپنے ایک دوست کے حملہ آ کر اس نے اپنی بیوی اور ساس پر حملہ کرتے ہوئے انہیں زخمی کر دیا ہے یہ سننے کے بعد آپ کو کیسا لگا یہ سوال ہم نے آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ ایسا واقعہ کیا آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا اپنی بیوی کو ستانے مارنے والا شخص غیرتدار ہو سکتا ہے یہ مردانگی اور بہادری نہیں بلکہ بزدلی ہے میرے نام ہینہ ہے میرے شوہر کا نام نایبوب ہمت نایبوب ہے میں ٹلچے کی میں رہنے والی ہوں ہیں ٹلچے کی میں ہیتی ہوں میرے شوہر حسن نگر میں رہتے چار سال سے ٹوچھے رہن کر ایک مینا سن ہیڑی ہے میرے شوہر پھر اس کے بعد چار سال سے ٹوچھے رہن کر لے سونا لے چاہو بولتے گاری لے چاہو بولتے ہم اب آب پچاسہ سالی کیے تیور کیا اٹھا دیا ہم لگائتہ دیتے اللہ ہمیں بھولتے ہیں اگر ہم نے جہز کے اس لیندین کو ختم نہ کیا تو اس کے نتائج بھیانک ہوں گے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ چند افراد کا مسئلہ نہیں بلکہ سارے مسلم معاشرے کا مسئلہ ہے ہم سب ہی کو اس کے خلاف میدان میں آنا ہوگا اگر ہم اس وقت کھڑے نہ ہو پائے اور اس مسئلے کے خلاف آواز نہ اٹھائی تو وہ دن دور نہیں جب مسلمان بھی غیروں کی طرح اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی ماں ڈالیں گے ایسے والدین خاص طور پر والدہ اور بہنیں جو اپنے بچوں بھائیوں کو گوری چٹی لمبی پوری لڑکی دھونتی ہیں انہیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنے گھر بہو بنا کر ایک بیٹی کو لا رہی ہیں نہ کہ اسے شوکیس میں سجانے اب سبھی یہاں جہز نہ لینے کا خود سے وعدہ کریں اور نیک صیرت لڑکیوں کا انتخاب کریں اس طرح شادیوں کو سہل بنایا جا سکتا ہے ہی بھو بھائی چار سال ہوئے شادی ہوتے چار سال ہوئے شادی ہوتے چار سال ہوئے شادی ہوتے سان بخصہ کام کرتے رہتے کام؟ حسن نگر میں رہتے چار سال سے بچوں کو ٹوچر کر رہے چار سال سے ستا رہے گاڑی نہیں دے رہے جوڑے کی رکھوں میری بیٹی کو میں ایک لاکھ دی میں تری امہ پچاس ہزار دی چار تولے سونا دی پورا جہز دی میں غریب انسان ہوں میں بھی لیڈی شٹینر ہوں گھر میں دپرے سیتی ہوں دنیا کی مصیبت سے دی میری بچی کو اتنا ستا رہے اتنا ستا رہے بتانے سکتی میری بچی کو پڑتوں مارے گا تو سٹک بس کے اوپر سے بچی کا کان کا پردہ پھڑ گیا میرے گورنمنٹ ڈاکھنے میں بتا رہی میری بچی کو ایک مہنے سے ہے نا بلی میں تو نہیں میں نے لے آتا ہوں جو رکوبال کر دیا میرے باپ سے پوچھ کے لے آتا ہوں باپ باہرے گاتے بچی کو مار رہے تھے بچی کو مار رہے بچی کو کئی کو مار رہے بلکہ میں بیت بچاؤ کرنے گئی تو میں کو چھوڑی مار کے چلے گیا اللہ بولتے ہیں ہمارے خاندان والے پہلوانہ ہیں حسن نگر کے تیرے خاندان والوں کو وہ کر دیتے تیرے خاندان والے کچھ بھی نہیں ہیں گئے میرے بھوت ہیں چوک چوک بھم گیا دیتے میری بچی کو آکے میں رکھتے تیری بچی کو ہم دوسری شادی کر لیتے ہم آزو بازوالے بھی بچی کھانے وہ کرتے چلو بچی ہے نا بلکہ نہیں ہو کرتے اللہوں کا جگہتے چار چار رنگوں میں بیٹھا کر کے بھی بچی کو بھیجائی بھی تو وہی چھوڑ چھوڑے بچے کے چھوڑے بچے کے جب بھی چھوڑے بچے کے ایسا تنگ کر دے رہے بچی کو میں کوئی انصاف ہونا ہے میں کوئی انصاف ہونا ہے میرے کو ڈر ہے چوب دھمکیاں دیتے میرے کو دوستو اب آپ رہیے ہر وقت یا کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں تازہ ترین خبروں کا امبار چاہے گھر ہو بس ہو یا ریل ہم کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ ایوری ویر تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H News آپ کی آواز